مریم کا نام ای سی ال سے نکالنے کا کیس سماعت کے لئے مقرر ہو گیا لاہور ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ 11 مارچ کو مقدمہ سنے گا ایٹارنی جنرل کو بھی طلب کر لیا گیا مریم نواز کا نام ای سی ال سے نکالنے کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز کا نام ای سی ال سے نکالنے کے لئے درخواست پر سماعت 11 مارچ کو مقرر کر دی ہے یاد رہے گزشتہ روز درانے سمات جسٹس علی باقر نجفی نے ریمارکس دیئے کہ ہم چاہتے ہیں مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی کی معاملے پر ایٹونی جنرل ہماری معاونت کریں اس پر ایڈیشنل ایٹونی جنرل اشتیاق احمد خان نے کہا کہ ویسے تو حکومت کا موقف آ چکا ہے اس پر بینچ کے سہبرہ نے ریمارکس دیئے کہ ہم چاہتے ہیں ایٹونی جنرل پاکستان عدالت کی معاونت کریں اگر وہ خود نہیں آسکتے تو ہم آرڈر کر کے بلوالیں گے ادھر درسلس علی باقر نجفی کی سہبرہی میں دولکنی بینچ نے چودری شگر میلز مری لانڈرنگ کیس میں گرفتار یوسف عباس کی زمانت پر رہائی کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے تحریری فیصلہ بائیس صفحات پر مشتمل ہے تحریری فیصلے میں تحریقی انصاف کے سبتین خان کی زمانت پر رہائی کے فیصلے کا حوالہ دیا گیا ہے